سنم جوید خان کو اب گرفتار ہوئے تقریباً چودہ ماہ پندرہ ماہ گزر چکی ہیں اور اس عرصے کے دوران جب سنم کو سب سے پہلے آریسٹ کیا گیا تو وہ ایک منٹیننس آف پبلک آرڈر کا ایک ڈیٹینشن آرڈر ایشو کر کے اس کو آریسٹ کیا گیا اور جو ہی اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تو پھر اس کی ایک نو مئی کے واقعے سے منسلک لاہور کے ایک کیس میں گرفتاری ڈالی گئی جو ہی اس کیس میں پہلے فوجداری کیس میں اس کی ہم نے آریسٹ سے ریلیز کروائی تو سواتھ ہی ریلیز کے بعد اس کو ری آریسٹ کیا گیا اسی طرح جب دوسرے مقدمے سے اس کو ری آریسٹ کرنے کے بعد ریلیز کروائیا تو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ بددیانتی کا بدنیتی کا بدماشی کا اور بے حیائی کا شروع ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے پچھلے سال سے پہلے کہ ریاستی سطح پر کسی بھی ایک خاتون یا نمبر آف فی میلز یعنی کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کو اس طرح پبلکلی رگیدنے کا اور ہیومیلیٹ کرنے کا ایک ان اینڈنگ اور انڈلیس قسم کا ایک مکمل سلسلہ شروع ہو جائے اس کے بعد ایک سنم جوید خان کی طرف سے لاس دیر لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی سپٹمبر اکٹوبر میں جس میں آئی جی پنجاب کی طرف سے اے آئی جی لیگل نے کومنٹس جمع کرائے کہ سنم جوید کے خلاف جو کل مقدمات کی تعداد تھی وہ دو تھی اور ان دونوں میں اس کو جو ہے وہ ریلیس کر دیا گیا عدالت کی طرف سے باوجود اس کے کہ عدالت میں ایک بیان دینے کے بعد اور یہ انڈر اوتھ سٹیٹمنٹ سمیشہ کورٹ میں فائل ہوتی ہیں یعنی کہ بیانے حلفی حلف کے طرح بیان دینے کے بعد بھی ایک جیلی جھوٹے اور منگڑد کیسز کا ایک مزید سلسلہ شروع ہوا اور سنم جوید کو پے در پے دوبارہ اب تک جو ٹوٹل تعداد ہمارے سم نے پنجاب میں آ چکی ہے وہ ساتھ لاہور کے مقدمات میں ارسٹ ری ارسٹ کا ایک پیٹن کیری آن کیا گیا اس کے بعد تین مقدمات سرگودہ میں قائم کیے گئے اس کے بعد ایک گجرہ والا میں مقدمہ قائم کیا گیا اس کے دوران جو ہی گجرہ والا کے مقدمے میں گرفتار کیا ایک اور ڈیٹینشن آرڈر جو ہے وہ گجرہ والا کے ڈپٹی کمیشنر نے جبکہ سنم جوید جیل میں ہے جیل میں ہے یہ پاکستانی تاریخ کے انتہائی انوکھے عجیب و غریب نویت کے جو ہیں وہ اتظامیاں کی ہیرہ پھیریوں کے سلسلہ کار شروع ہوئے ہیں جس کی ماضی میں قطعی طور پر کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ اس حد تک حواس باختہ ہو کہ بے وکوفیاں اور جیل سازیاں اور دونمریاں کرتے ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص سے عوام الناس کے درمیان جو ہے کوئی نقص امن کا خدشہ ہو جو کہ جیل میں ہے جوڈیشل کسٹڈی میں ہے یعنی کہ عدالت کے قبضے میں ہے عدالت کی کسٹڈی میں ہے اس کو بھی ہائلٹ کیا گیا جس وقت ہائلٹ کیا گیا تو ڈپٹی کمیشنر گجرہ والا کی طرف سے اس آرڈر کو ویڈراؤ کیا گیا اب یہ سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ تین ڈیٹینشن آرڈر یارہ فوجداری دہشت گردی کے مقدمے دہشت گردی کے مقدمے قائن کیے گئے اس سب سلسلے کار کو دیکھتے ہوئے ریسنٹلی ایک لاسٹ ون منت میں سنم جویت خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویجنل بینچ کے سامنے جو گجرہ والا کی اٹی ٹیررزم کورٹ کا آرڈر تھا اس کو اسیل کیا گیا کہ سنم کی جو اریسٹ ہے that is without any factual material اور legal basis یعنی کہ اس کا حقائق کو سمنے رکھتے ہوئے کوئی وجود نہ ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی اور کوئی material basis جو ہمارا مواد کوئی نہ کوئی ایسا مواد جس سے پتہ لگے کہ کسی شخص نے کوئی نہ کوئی جرم جو ہے اس سے وہ سرزد ہوا ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی گرفتاری بلا کوئی ثبوت یا مواد نہیں کی جا سکتی تو یہ سارے points کو سمنے رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے سمنے یہ criminal revision jurisdiction میں ایک revision فائل کی گئی جس کو honorable لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے جو سب سے سنہری لینڈمارک ججمنٹس میں سے ایک ججمنٹ جو ہے وہ اب ایسا citation reported ججمنٹ جو ہے اس کو publish کر دیا ہے جس سے میں سمجھنا ہوں کہ یہ جو سلسلہ کار ہے اور یہ جب میں نے جتنے آپ کو حقائق اور background جو ہے contextual background سنم جوید کا یہاں پہ explain کیا یہ تمام کا تمام اس ججمنٹ کا حصہ ہے کہ بتایا گیا کہ کس طرح کہ اگر یہ الزام سنم جوید پہ ہے کہ اس نے لاہور میں بیٹھ کے الزام کی حد تک یہ زمان پارک میں کوئی planning یا کوئی instigation یا conspiracy میں حصہ لیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے keeping in view the provisions of 177 and 179 CRPC کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور سے باہر جو ہے وہ jurisdiction میں ایسے مقدمات درج ہو رہے ہیں اور یہ عدالت نے واضح کر دیا دو ججز نے جسٹس عزجد جعوید گرال اور جسٹس علی زیاد باجوا صاحب کی ایک landmark judgment نے hold کر دیا کہ یہ جو process of victimization ہے یہ سو فیصد بدنیتی پر مبنی ہے اور اسی case میں عدالت علیہ نے یہ hold کیا کہ آئی جی پنجاب اور اس کے نیچے جتنے ساب آڈینیٹ افسران ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کی تعدیبی کاروائیاں اس judgment کو مدنے سے رکھتے ہوئے ہونی چاہیے ہیں اسی judgment میں جو ہماری trial court کے ججز ہیں پنجاب بھر کے جنہوں نے سنم جعوید کے پیدر پہ میکینیکلی اور پرفنکٹری مینرز میں عدالت نے یہ word use کیا کہ پرفنکٹری مینر میں and they are going into the slumber یعنی کہ اس طرح کی بھی کوئی بڑی strong قسم کی language جو ہے وہ عدالت نے اپنی نیچے جو ہماری متحد عدلی ہے اس کے ججز کے لیے استعمال کی کہ یہ blindly یعنی کہ بالکل اندھے ہو کے جو ہے وہ سارے میکینیکل مینر میں جو ہے وہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی judicial wisdom کوئی judicial جو ہے وہ integrity court کی proceedings میں نظر نہیں آتی اور یہ تمام چیزیں judgment کا حصہ ہیں جو لاہور high court نے ابھی issue کیا ہے اور اسی میں ہی دو deputy commissioners لاہور اور گجرہ والے کا جو conduct ہے اس کو بھی واضح طور پر highlight کیا تو یہی وہ judgment ہے آج جس پہ ہم نے court میں primarily rely کرنا ہے اس کا background دیتے وقت باقی ہمیں اس وقت تک صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ FIA کا کوئی cyber crime کا مقدمہ ہے اور اس کی جو تفصیل ہیں اس کی language کیا ہے وہ جو ہی کوئی FIA والے پیش کرتے ہیں تو ہم court میں اس کی language کو دیکھیں as it is جو ہے وہ defense لیں گے لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا چلوں کوئی ایک ایسی statement سنم جعوید خان کی کسی social media platform پہ چاہے وہ twitter ہے یا وہ youtube ہے یعنی کہ وہ تحریری صورت میں ہے یا زبانی صورت میں بیانات کی صورت میں ایک بھی ایسی نہیں ہے چونکہ ہم نے اپنے end پہ last 14-15 months میں endless number of times یہ countless number of times exercise کی ہے کہ ہم اس کو run down کریں اور بے شمار عدالتوں میں اب تک جو ہے وہ یہی جو یہاں پہ کوئی ممکنہ طور پر میں assumption کی basis پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خیال کی basis پہ کوئی چیز لے کے آئے ہیں تو ہم نے عدالتوں میں اس کے سارے کے سارے بیانات کے written transcript جو ہے وہ examine کر لی ہیں اور تمام کیوں تمام عدالتوں نے hold کیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی قسم کا کوئی فوجداری تو اتفاق کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور ہم قطعی طور پر بھی چاہتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی اس کے بیانات سے اتفاق کرے ہر انسان اپنی ازاد سوچ کا خود مالک ہے لہٰذا قانونی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ کسی قسم کا کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بنتا آج جب عدالت کے سامنے مقدمہ آئے گا تو اس کے پھر جتنے بھی characteristics features description details اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کا comprehensively اور بڑا forcefully جو ہیں وہ effectively کیس پرشیڈ کریں گے باقی پھر جو result اور پرشیڈنگ ہوگی وہ آپ کے سامنے آئیں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ